پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حیرہ السلام علیکم فرمائی علیکم السلام محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم حضرتی بہت بہت جزاک اللہ آپ کا قیمتی وقت آپ ہم کو جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے جزاک اللہ کو لئے خیر میرا چھتا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عدب کے لئے کیا ایسی دعا یا کچھ ایسا کیا پڑھیں کہ یہ ہمارے بچے بھی بہت عدب والے اور لحاظ والے ہو جائیں کیونکہ آج کل عدب عدب کی بہت کمی ہو گئی ہے جزاک اللہ بس یہ پیچھنا تاکی ایک بڑا اہم کنسرن ہے حضرت سے اس کے سوال پوچھتے اللہ حکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمائے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری بات نہیں دولتے اور برکتے نصیب فرمائے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ عدب بچوں میں عدب کیسے پیدا کریں آج بچوں میں عدب نہیں ہیں اور یہ بہت بہت اچھا کنسرن آپ نے ذکر کیا واقعی آج معاشر سے عدب اٹھ گیا ہے اس وجہ سے کچھ نہیں مل رہا کیونکہ علم جوانا یہ علم جو ہے وہ انسان کی میراج ہے اور علم ہی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا آدم علیہ السلام علم و معرفت میں ہی ملائکہ پر فائق ہوئے اور یہ خلافت ارزی ملی اور علم جو ہے عدب کے بغیر ملتا نہیں ہے عدب ہوتا تو علم ملتا ہے تو جب آج معاشرے میں انفرادی اجتماعی طور پر عدب ختم ہو گیا ہے تب یہ آج علم نہیں رہا یہ جس کو ہم علم سمیتے علم نہیں ہے یہ فان ہے ہونا رہے یہ دنیا کمانے کے جو ہے ذریعے ہیں اور دنیا کمانے کے جو ذریعے ہوتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا وہ ہنر ہوتا ہے یہ سب ہنر ہیں جس کو لوگ جو ہے وہ علم سمیتے ہیں لہٰذا وہ علم نہیں ہے اور علم جو عدب سے آتا ہے آج معاشرے میں عدب نہیں ہے اس لئے ہمیشہ جب میں اپنے والی صاحب رحمت اللہ علیہ محدد صلی اللہ علیہ فقیہ وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سروں کا یہ مقولہ ہمیشہ میں سنائے کرتا ہوں اور وہ ہمیں ہمیشہ یہ مقولہ گھر میں سناتے رہتے تھے اکثر ہی اس کو گنگناتے رہتے تھے اور فرماتے تھے الادب شجرن والعلم سمرن عدب درخت ہے علم اس کا پھل ہے فعلم یکون شجرن فلئیسلہ سمرن اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل نہیں ہوگا تو درخت ہوگا پھل ہوگا تو عدب فرماتے تھے بیشہ عدب جو ہے نا وہ درخت ہے عدب پیدا کرو چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ شگیر فرماتے ہیں حضرت قاسم حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ بائیس سال تک رہا ان کے پاس بائیس سال بائیس سال میں نے ان کے پاس علم حاصل کیا فرمائے کہ بیس سال تک صرف عدب سکھایا انہوں نے بیس سال تص History عدب سیکھا دو سال علم سیکھا وہ فرماتے تھے کہ کاش وہ جو دو سال باقی تھے ان دو سال میں بھی عدب ہی سیکھاتے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بائیس سال میں بیس سال امام مالک کے بعد عدب سیکھا دو سال علم سیکھا فرمایے کہ کاش ان دو سال میں بھی ہم عدب ہی سیکھتے کیونکہ عدب تو چیز ایسی ہے وہ عدب سیکھتے جو علم خام خائی آتا جاتا ہے کیونکہ عدب بغیر علم کی ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے والی صاحب ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے عدب اور عدب کا طریقہ یہ ہے جیسے والی صاحب کی واقعہ سنا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بچوں میں عدب کیسے پیدا کریں میرے بڑے بھائی صاحب یہ قصہ میں آبیتی میں سنا چکا ہوں میرے بڑے بھائی صاحب شکل عدیث حضرت مولانا جلیل آمد اخون دامد برکاتم العالیہ یہ صاحب نسبت بزرگ ہیں شکل عدیث ہیں والی صاحب کے مدرسے میں ان کے طالبینی میں کا زمانہ تھا دور حدیث میں جب جامعہ اسلامیہ بینوریٹون کراچی پاکستان کے دور حدیث میں تھے تو ان کے گستات تھے مولانا عدری صاحب میرٹی رحمت اللہ لے مولانا عدری صاحب میرٹی رحمت اللہ لے یہ علامہ انوشہ کشمیر رحمت اللہ لے کے شاگرد ہیں اچھا ہم نے بھی تفسیر ان سے پڑھی ہے بینوریٹون میں اور بڑا عجیب ان کا مقام تھا اور ایک سو سات ون زیرو سیون ایک سو سات سال کی عمر ملی ان کو اور آخر وقت تک وہ امام کی پیچھے کھڑے ہوکے باج اماد نماز پڑھتے رہے اور امام کو کہتے تھے کہ جتنی لمبی قرارت کرنے کرو میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں اور وہ امام بینوریٹون مسجد کا لمبی جہاں وہ قرارت کرتا تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اتنی لمبی قرارت کرتے ہیں تو شاٹ کریں پیچھے ہم طالب ہوتے ہیں تھکی آرہیں فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے کمزور ضعیف کا لیاز کرو تو مولا عدریس اجاز ضعیف کمزور کون ہے میں تو اس کا لیاز کرتا ہوں وہ کہتے ہیں بھی جتنی چاہے یعنی اللہ نے تعلق معلہ ایسا ان کو نصیب فرما رکھا تھا اور ان کے پیر و مرشہ وہ کہتے ہیں میرے پیر و مرشہ کعبت اللہ ہے کعبت اللہ کو اپنا پیر و مرشہ بنایا تھا کہتے ہیں ہر سال میں کعبت اللہ میرے پیر و مرشہ دے وہاں غلافہ کعبہ پکڑ کے وہاں اقرار و اعتراف کر کے آتا ہوں جس کا پیر و مرشہ کعبت اللہ ہو اور وہاں اقرار و اعتراف کر کے آئیں تو کمیٹمنٹ کا عالم کیا ہوگا کیسے زندگی گزاریں گے اتنی شان ان کا تو بارہل تو حضرت جیناب مولی عدری صاحب میٹھنے ہمت اللہ لے تو بڑے بھائی صاحب کو ان کے جوتے مل گئے ہیں ان کے نالین ان کے جوتے جو ہے وہ مل گئے بھائی صاحب کو بھائی صاحب وہ لے کے باولنگر باولنگر پاکستان کے اندر شہر ہے مدرسہ جامعی علی عیدگاہ باولنگر بہت بڑا ادارہ والی صاحب کا آٹھ نو اکڑ کے اوپر وہ ادارہ بناوا ہے ساتھ مسجد علی شان ادارہ تو وہ جوتے رمضان میں لے کر آگئے تو چھوٹیاں رمضان کی ہوئے تو والی صاحب کو اچھا والی صاحب بھی جو دعلم دیوبند کے پڑے میں لیکن مولا عدریس میٹری رحمت اللہ لے سے جونئر ہیں کہ مولا عدریس میٹری علامہ رحمت اللہ لے نے رحمت اللہ لے نے بخارہ سی حجرت کی تھی ترکستان بخارہ حجرت کر کے علامہ رحمت اللہ لے کے شاگرت بننا چاہتے تھے لیکن جب ہندوستان پہنچے تو پتہ چلا کہ علامہ رحمت کشمیری دو سال قبل انتقال کر گئے اور والی صاحب نے دو مہینے کا پیدل سفر کیا تھا قافلے کے ساتھ خچر پہ گدے پہ پیدل سفر دو مہینے کے سفر کے بعد پہنچے تھے اندوستان حضرت والی صاحب کو بڑا صدمہ کہ علامہ رحمت شاہ کشمیری کی شاگید دین ہوئی تھی لیکن مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگید جنر قدر موجود آپ ان سے استفادہ کریں آپ دیوبند میں داخل ہو جائیں کیونکہ بڑے دل برداشت ہو گئے خیر والی صاحب پھر داخل ہو گئے تو پھر وہ اس وقت مولا حسین مدرین رحمت اللہ علی شاہ و لدیس تھے علامہ شبید عثمانی مولا عزاز علی خان یہ بڑے بڑے لوگ مولا عدری سمیر تھی مفتی آدم پاکستان مفتی شفی کی حضرات تھے ان سے بڑے بڑے صاحب نے قسمی علامہ سے تو لیکن مولا عدری صاحب ظاہر ہے کہ علامہ صاحب کی شاگید تو سینئر تھے اب یہ علاقے استاد نہیں ہیں لیکن بھائی صاحب نے کہا کہ اببا جی یہ جوتے یہ جوتے جو مولا عدری صاحب میٹھی یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں یہ ہمارے استاد ہیں اور یہ ان کے جوتے ہمیں ملے ہیں تو اچھا یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد ہے جی اببا جی شاگرد ہے اچھا وہ حیات تھے مولا عدری صاحب خود بھی اس وقت جی نائنٹی فائیو یر عمر ہے والی صاحب کی کہ والی صاحب کی بھی ایک سو سال عمر ہوئی ہے سو سال میں بھی سال ہو پچانوے سال آہ والی صاحب کی عمر ہے تو والی صاحب بھی نمونہ اصلاف ہیں بذرک ہیں والی صاحب نے کہا اچھا یہ شاہ صاحب کا شاگرد ہے فرما یہ تو بہت متبرک شخص ہے والی صاحب اردو کا لے جاہا ایسا تھا کیونکہ وہ بخارک ہیں ترکیش ہیں ترکی ہیں ترکیو نسل ہیں والی صاحب اچھا یہ جوتے لیے اور لے کے ہمارے صاحب نے پہ سر پہ رکھ لیے اور سر پہ رکھ کے سین میں ٹیل لے لگ گئے ٹیل لے لگ گیا اور فرما لگے کیونکہ بھائی صاحب نے جوتے والی صاحب کے پیر میں ڈالنے کوشش کی کیونکہ والی صاحب کا قد کٹ ان کا قد کٹ برابر تھا تو بھائی صاحب نے کہا ابا جی آپ کے پاؤں میں پورے آ جائیں گے جیسے پاؤں ڈالنے لگے بھائی صاحب پاؤں کھنچ لیا کہا کہ نہیں نہیں یہ مجھ کو دو لیا اور لے کے سر پہ رکھ لیا اور رکھ کے سین میں ٹیل لے لگے اور ٹیل لے لگے اور فرماتے یہ فرماتے اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے اس کا مقام میرا سر ہے اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے اور ہمیں آج تک زیادہ میں بھی موجود ہوں اور بہن بھائی موجود ہیں سین میں والی صاحب ٹیل رہے ہیں ہم والی صاحب کے ساتھ ساتھ ٹیل رہے ہیں والی صاحب سین میں ٹیل رہے ہیں اور جب یہ فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنس ہو جاری ہیں اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے وہ نظارہ وہ منظر آج تک میرے دل پر نقش ہے اب والی صاحب کا یہ عدب دیکھ کے آپ خود بتائیں میں کیا سبق لوں گا عدب خود صرائط کرے گا آج ہمیں یہ ضرور شکایت ہے بچوں سے کہ بیٹا میرا عدب نہیں کرتا دیکھیں ہم اپنے بڑوں کا کیا عدب کرتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ عدب کیا شو کرتے ہیں بچوں کے سامنے وہ معاملہ صفر ہے ہم اپنے بڑے رشتوں کا بچوں کے سامنے بیٹھ کے اچھا برا کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھوپی کی برائی ہو رہی ہے چاچی کی برائی ہو رہی ہے اس کی برائی ہو رہی ہے سارا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ تایا ایسی ہیں وہ فلاں ایسی ہیں پتہ ہونا چاہیے ہیں فلاں مولوی وہ ایسی ہے پتہ ہونا نہیں اس لئے آج بچوں میں عدب نہیں کوئی خود ہم میں نہیں ہیں ہم خود عدب شو کریں گے تو بچے کہیں گے یار بڑے کا عدب یہ ہوتا ہے یہ وجہ اس لئے سب سے پہلی ایک چیز یہ سب ناظرین حاضرین سمجھ لیں کہ خود اپنے سے بڑے کا عدب بچوں کے سامنے شو کرو گے تو بچے وہاں سے اخذ کریں کہ یہاں اچھا بڑے کا عدب یہ ہوتا ہے فلاں یہ نہیں کوئی ایسا رشتہ آگیا بڑا تو گھر بیٹھ کے بچوں کے سامنے چار سرواتیں سنا دی اس کو بھی ٹیم نہیں ہے یہ خالہ چلی رہتی ہے بیٹھا دروازہ کھول آئی 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 نہیں اتنے دن سے ہم تو بہت بے چین ہیں پریشان ہیں اب بچہ آپ سے کیا سبق لے گا یہ اچھا ہے امی ابھی تو کیا کہہ رہی تھی اور ابھی ہاں ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے بچے پاگل ہیں بچوں کو جو شعور حاصل ہوتا ہے وہ بڑوں کو نہیں ہوتا ایک ہی ہماری مسٹیک ہم یہ حرکت کرتے ہیں آپ بچوں کے اچھا بچوں کے سامنے بڑے کا عدب اسی شعور نہیں کرتے کہ یہ بچہ کہیں اسی کا مرید نہ ہو جائے یہ ہوتا پھر ہے وہ بڑے کا عدب کر رہا ہے کرنے تو اس کی اندر خو عدب کی پیدا ہو رہی ہے جب غیر کا عدب کرے گا تو تمہاری بیعت بھی کیسے کرے گا ایک یہ بات اس لئے عدب شو کرو دوسرے کا کی عدب اس کے سامنے اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ سے عدب سیکھے گا عدب سیکھے گا اس سے یہ ہے کہ آپ آٹومیٹکلی محسوس کریں گے کہ بچے جو ہے نا واقعی جو عدب کر رہے ہیں بچے عدب آپ سے سیکھوں کو کہ ہماری امی ان کا اتنا عدب کرتی ہے بیوی جو ہے اپنے شعور کا عدب کرے بچوں کے سامنے عدی کرتی ہے بچے ہستے بیٹھ کے آج میاں بیوی لڑائی ہو جائے تو کیا ہوتا پھر یہی حرکتیں ہوتی ہیں وہ اس کی برائی وہ اس کی برائی بچے کیا سیکھیں گے بھائی وہ سب ایک دوسرے کو گرانے پر تلے دیں نہیں یہ نہیں لہٰذا آپ عدب شو کریں گے تو پھر بچے جو ہے اس کا عدب لیں گے تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ عدب اور دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بچے جو ہے بچے بچوں کے اندر روک ٹوک کا ضرور ان سے رکھیں بچے کو بیعدبی کیا بری بات اس کو ٹوک دو فورا ہے پیٹا دیکھو یہ عدب کے خلاف ہے یہ ڈسرسپیکٹ صحیح نہیں ہے یہ ایسا نہیں کرو اب ہوتا یہ کہ نہیں ہم روک ٹوک کریں تو بچہ ہمارا سر مارتا دیوار میں بچہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ پھر تڑی لگاتا اچھا اگر تم مجھے یوں روک ٹوک کرو کہ میں گھر چھوڑ کے چاہاں جاؤں گا میں بس ایٹین یئر کب ہونے ہی والا دس مٹ کے بعد تو بطلب ٹیٹن مٹ کے بعد ہو جائے گا یہ یہ کیا حرکت ہے بھئی بھئی جاتا جائے بھئی تم کو جو خدا کے بغیر ہو تم بھی دے اللہ کا لڑپ کا اللہ میہ گیا کیوں تم نے دیا میرے پیٹ پیدا کیا اب یہ چل دیا یہ کوئی بات نہ ہوئی نا کان سے پکڑے لاں واپس اب اللہ سے اتنی بات تو کرنے کی جرت ہونی چاہیے نا وہ سیمت ہوگی جب اللہ سے تعلق ہے اللہ میہ کہا کہ درخواد ڈال دو کڑے دو رکاز پڑ گیا اللہ میہ تو نے دیا پالا نو مینے پیٹ میں رکھا ساگو اب یہ چل دیا یہ کیا ہے واپس لا اس کو لائے گا کی نہیں لائے گا اللہ سے ایسا کو رشتہ ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تڑی اور میرے پر والدین آتے میں تو پبلی ڈی لیں گئے کہتے ہیں جی ہم تو اس کو بولتے ہی کچھ نہیں ہیں کیوں کہا جی اس کو بول دیں سر مارتا دیوار میں اب اس کے پوچھے کس کا سر مارتا آپ کا یہ اپنا اپنا مارتا نا مارنے تو بھئی دس دفعہ مارے سر پہ نہیں مارو بھئی سو دفعہ مارو اور ایسے بچوں کہتے ہیں ہاں سر مارو جتے ہیں مارنا وہ پھر روک جاتا ہے یہ روکتے نہیں مجھے مارے بھئی اور دوسرے کہتے ہیں کمرہ بند کر لے گا پھر دو دن کھانا نہیں کھائے گا ہم تو بولتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں اگر اب کہہ دیں تو یہ بھئی کیوں ڈرتے ہو بھئی امر بل مارو نہیں انکر کا حکم ہے اچھائی کا حکم برائی سے روک ٹوک تو روک ٹوک کرو بیعد بھی جاں کرے یہ بیعد بھی کی بات یہ ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنے فوراں جا وہ اس کو ڈانٹو نتیجہ کیا ہوگا اس سے جا کہ وہ اس وقت بھلے افینڈ ہو جائے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے آج ہم بھی سوچیں نا ہمیں اپنے ماں باپ کی آج بیس سال بعد یاد کیا ابو نے فرام ہو کے بھی ٹوکا تھا یا ٹھیک ٹوکا تھا آپ سمیمی آ گیا نا ٹائم ہوتا ہوا سمیمی آئے گا آپ پریشان نہ ہو کہنا آپ کا کام ہے کہ یار وہ ہماری دادی یہ کہا کرتی تھی یار واقعی ٹھیک کہتی تھی آج مجھے سمیمی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ کام آئے گا آپ کہتے ہیں بھی فوراں اس کا مولال ہو گیا اور نراض ہو گیا گھر سے نکل گیا جانے تو کوئی بات نہیں وہ آئے گا ایک وقت میں تو یہ دو چیزیں آپ پلے باندھ لیں ایک تو یہ ہے کہ خود عدب شو کریں ان کے سامنے ٹھیک کوئی بے عدبی کا محول پیدا نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ روک ٹوک اس سے باز نہ آئے اس کو کہہ دو بس بلکہ اس پر سوار بھی نہ ہو جائیں اسے حضر کی امول فتحانی بڑی اچھی بات رکھی ہے کہ بچے مسٹیک کریں کبھی ٹوک تو کبھی ایسے ہو جو جیسے دیکھا ہی نہیں اچھا بعض ماں باپ بلکل خدای فوجدار بن جاتے وہ تو بس بیٹھی ہوتے ہیں کہ ٹوک رے روکنے کے لیے دیکھا یہ جوتا کیسے پہنا تم نے یہ جوتا ہیدھر کرو آجی کمیس ٹیڈی پہن لی تم نے اب یہ کیا کر لی وہی والی بات ہے نا وہ ایک بہنگا بچارہ ایک بہنگا جو ہے وہ اپنے اس کے سامنے اس کا بچہ کھانا کھا رہا تھا آج بہنگے نے دیکھا تو بچے نے روٹی توڑی اب بہنگوں کو دو نظر آتی ہے نا دو نظر آتی وہ تو روٹی اٹھائی تو بہنگے باپ نے کہا یہ کیا دو دو روٹی اٹھا لی ڈانٹا اس بیچارے در کے وہ رکھ دی کہت اچھا اکڑ دیکھو دونوں رکھ دی اکڑ دیکھو باپ کو اکڑ دیکھا رہا ہے دونوں رکھ دی اب بھئی کیا کرے تو مطلب ہے یہ بھی رہو رہا اب ہر وقت ہی یہ باز بابا بل کو سر پہی سوار رہتے ہیں مجھے پتہ خبریں آتی ہیں بھئی اس کو سانس بھی تو لے دو ہو جی مسٹیک کر دی کوئی جوار مسٹیک ہونے دو بھئی مسٹیک نہیں ہوگی تو استفار کہاں سے کریں گے بھئی توبہ کہاں سے کریں مسٹیک ہوگی بھئی تب ہی تو توبہ چلے گی نا تو اسے حضرت تھانوی بڑی حکمت کی بات کی کبھی ٹوک دو کبھی اگنور کر دو ایسے جیسے دیکھا ہی نہیں کبھی پکڑ لو تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے وہ بچے کی اصلاح ہوتی ہے تو بچہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یار اببہ تو بالکل ایسے یہ تو بلکہ بھائی لاؤ بھی جورم ہے نا میں نے جب سنا جو پولیس والا گار آ کے پیچھے لگ جائے پیچھے لگ جائے آپ گبرات میں سپیڈ زیادہ کر بیٹھ ہیں کچھ بلائٹ توڑ دیں تو اور وہ وائلیشن ہو جائے تو آپ یہ شکایت کر دیں کہ نہیں جی یہ تو دیکٹ میرے پیچھے لگا ہوا تھا تو مجھے دہشت ہو گئی یا میں غلطی کر گیا تو سنا پولیس والے کا قصور شمار ہوتا ہے اس کو کچھ بولتے ہیں نا کہ آپ بقاعدہ ٹارگٹ کر کے پیچھے لگ تو اس طرح ٹارگٹ کر کے پیچھے لگ ہوگے پھر مسٹیک لازمی ہوگی بھئی چھوڑ دو کبھی کہہ دیا کبھی نہیں تو کہنے کا مقصد ہے دھوکہ ٹوکی رکھیں کبھی کہہ دیا کبھی ایسے کر دیا جو پتہ ہی نہیں چلا یہ دو طریقے اختیار کریں اور تیسرا طریقہ یہ کہ اللہ والوں کی کتابیں وہ ان کے سامنے تعلیم کریں اور سب سے اچھی کتاب فضائل عامال تبلیغی جماعت میں جس کی تعلیم ہوتی فضائل عامال کی روزانہ کی پانچ دس منٹ کی تعلیم گھر میں شروع کر دیں کوئی ہو نہ ہو آپ اکیلی بیٹھ کے پڑھیں فضائل نماز میں کچھ پڑھ لیا فضائل روزہ تبلیغ میں سے پڑھ لیا انچہ انچہ پڑھ لیا کوئی نہیں بیٹھ رہا ملائکہ بیٹھے ہوں گے فرشتے بیٹھ کے سنیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے اللہ ان کے انسانوں کے دل بھی کھینچ کے لائیں گے آپ شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا بچے اب وہ سنیں گے اللہ والوں کی باتیں واقعات حدیثیں ان کے دل میں جگہ بنے گی عدب آٹومیٹکلی آنے لگا کیونکہ علم آئے گا عدب آئے گا انسان کو پتہ چلے گا رشتوں کا تقدس تو یہ دو تین چیزیں آپ کریں سوال بہت اچھا آپ نے کیا واقعی آج میں بھی محسوس کر عدب کی کمی ہے اور عدب معاشرے میں ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے آج ہمیں برواد نظر آتی ہیں لہٰذا یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یا وہ تربیت تربیت آج تربیت کا معاملہ ختم ہو گیا پہلے زمانے میں تعلیم و تربیت یہ دولہ و استعمال ہوتے ہیں آج ایک علاو ایجوکیشن آپ کی ایجوکیشن کیا ہے وہ جی فلان جی میں نے ماسٹر کیا ہو اچھا جی میں نے یہ کیا لیکن یہ آپ کی ٹریننگ آپ کی تربیت کیا کس اللہ والے کے پاس جا کے اخلاق سکھیں علم کا سوال کرتے اخلاق کا سوال نہیں کرتے آپ نے علم کی ڈگرییاں کتنی حاصل کی ہیں یعنی اخلاق آپ نے کتنے سکھیں علم اور اخلاق یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اخلاق عدب سے آئے گا اور عدب آئے گا تو علم آٹومیٹکلی آئے گا انشاءاللہ ایسے زندگی آسان ہو جائے گی جی آمین